بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگو خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کو روکنے والا اسرائیلی آئرن ڈوم کیا ہے آئرن ڈوم یا آئین گمبت اسرائیل کا وہ ڈیفیس سسٹم ہے جو شورٹ رینج راکٹ میزائل کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آئرن ڈوم اس طرح بنایا گیا ہے اسے ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ چار سے لے کر ستر کلومیٹر تک کے فاصلے سے فائر کیے گئے میزائلوں کو ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پہلا آئرن ڈوم ستائیس مارچ دوہزر گیارہ کو بیر شیوہ شہر میں غزہ سے چالیس کلومیٹر کی دوری پر نصف کیا گیا دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پوری اسرائیل کی دفاع کے لئے تقریباً تیرہ آئرن ڈومس کافی ہیں یہ آئرن ڈومس یا دفاعی سسٹم ستر کلومیٹر کے اندر سے فائر کیے گئے راکٹس کی نشاندہی موبائل ٹریکنگ ریڈار سے کرتا ہے میزائل کی قسم کا پتہ لگا کر راستے کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور یہ معلومات ویپن منیجمنٹ یونٹ کو منتقل کی جاتی ہے اور اس کے پوائنٹ آف امپیکٹ یا ممکنہ ٹارگٹ کا اندازہ لگاتے ہیں اگر میزائل آبادی والے یا نقصان دے جگہ پر گرنے والا ہو تو آئرن ڈوم کے میزائل لانچرز میں سے راکٹ فائر کر کے اسے ہوا میں ہی تباہ کیا جاتا ہے سسٹم کا نتیجہ ابھی تک سو فیصد نہیں رہا اس کے سافٹ ویئر پر مسلسل کام جاری ہے البتہ اس کے ہارڈ ویئر میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اسرائیلی دفاعی حکام کے مطابق گرشتہ دنوں ہماس کی جانب فائر کیے گئے راکٹ کو رکنے میں یہ سسٹم نوے فیصد کامیاب رہا تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گئے شکریہ شکریہ